بسم اللہ الرحمن الرحیم قوم سے جھوٹ بولنے والے کو جانا ہوگا سراج الحق نے الیکشن نظام پر سوال اٹھا دیا بولے موجودہ حکومت ناکام ہو چکی نظام کی تبدیلی کے بغیر افراد بدلنے کا کوئی فائدہ نہیں ادھر کاف لیگ کے سربراہ چہدری شجاعت آج آصف زردارے سے ملنے ان کے گھر جائیں گے وزیراعظم امران حان کراچی روانہ ہوگے اتحادی جماعت ایمکیو ایم رانماؤں سے ملنے بہدر آباد مرکز جائیں گے ایمکیو ایم اپنے تحفظات وزیراعظم کے سامنے رکھے گی جی دیئے کے سربراہ پیر پگارہ طبیعت ناساس ہونے پر امران خان سے ملاقات نہیں کریں گے وزیراعظم کراچی میں پارٹے کے ایڈوائزری کانسل کی صدارت اور احساس پروگرام کی تقریب میں شریک ہوں گے وزیراعظم پنجاب عثمان بزار کو گھر بھیجنے کا میشن ترین گروپ کے رہنما علیم خان لندن جلے گئے چہنگیر ترین سے ملاقات میں پنجاب کی موجودہ سیاسی صورتحال پر مشابرت کریں گے آئندہ کے لاحے عمل کی تجاویز غور آئیں گی تحریک انصاف ہم خیال گروپ بھی سرگرم غزنفر عباس چھینہ کی صدارت میں آج جلاس ہوگا تحریک ادم اعتماد پر حتمی حکمت عملی تحقی چاہے گی وزیراعظم کے خلاف تحریک ادم اعتماد ناکام بنانے کے لیے متحریک آٹھ صوبائی وزراء کا اہم اجلاس بلالیا پنجاب کے عراقین اسمبلی سے رابطوں کی حکمت عملی تحقی جائے گی عثمان بزار کا کہنا ہے اپوزیشن نے ادم اعتماد کا جو گڑا کھودا ہے خود اس میں گرے گی وزیراعظم پنجاب عثمان بزار کا کہنا ہے ادم اعتماد کی ناکامی نوشتہ دیوار ہے عمران خان سرخروح کا نکلیں گے فیصل وارڈا کی خالی کردہ سینٹ رشیست کے لیے سینڈ اسمبلی میں پولنگ جاری پی پی کے چالی سے زائد عراقین نے ووٹ کاسٹ کر لیے پی ٹی آئی منحریف روکن اسلم عبرو ناصر شاہ کے ساتھ ووٹ کاسٹ کرنے پہنچے پی ٹی آئی ایمکی ایم جے ڈی آئی تحریک اللہ بیک پاکستان کی ووٹنگ کے عمل کا بائیک آٹ پیپلز پارٹی کے امیدوار ناصر کھوڑوں کی جیت یقینی ہوگی سینڈ میں اپوزیشن متحد نہیں محارفین نے اپنا عراقین مزید کم ہونے کے غوف سے بائیک آٹ کیا پیپلز پارٹی کے امیدوار ناصر کھوڑوں کے میڈیا سے گفتگو حریم عدل شیخ کا صوبائی حکومت پر ہارس ٹیڈنگ کا الزام سینٹ الیکشن شو آف ہینڈ کے ذریعے کرنے کا مطالبہ مزید بولے جو الزام فیصل وارڈا پر لگا وہی مراد علی شاہ پر بھی ہے قومی اس ایڈی کا اجلاس بولائیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانے کا پانی ہو رہنما نون لگ احسن اقبال کا حکومت کو چیلنج بولے عمران خان وہ پہلے بدنصیب وزیر آزم ہوں گے جن کے خلاف تحریک ادم اعتماد کامیاب ہوگی وزیر آزم ملک کو سوشل میڈیا کے ذریعے چلا رہے ہیں اپوزیشن کے پیچھے بیرونی طاقتوں کی معلومات ہیں تو نام قوم کو بتائیں وزیر اخزانہ شوکت ترین کہتے ہیں حکومت پیٹرول پر ایک سو چار ارب بجلی پر ایک سو چھتیس ارب روپے سبسیڈی دے رہی ہے اتنا بڑا بوج عوام کی خاطر اٹھا رہے ہیں مہستر اقدامات سے مہنگائی میں کم ہی آئی اور وزاقتی خسارہ ماضی کی نسبت کم بڑا ہے مزید بولے درامدات اور برامدات کا فرق کم کرنے کے لیے کوششاں ہیں ہیڈلائنز آپ نے جانے یہاں پر آپ پر خبر دیں پی بی اے کی پیمرا کو انالاؤگ سسٹم کی استداد سے زیادہ ٹی وی چینلز کو لائسنس نہ دینے کے لیے دائر درخواست پر سمات اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اتر من اللہ نے کیس کی سمات کی مزید جانتے ہیں سوالے سے نمائندہ خصوصی زنیرہ رفیزے جی زنیرہ گاہ کیجئے گا جی بالکل اس وقت میں اسلامباد ہائی کورٹ کے باہر موجود ہوں جیسے کہ پی بی اے کی جانب سے پیمرا کو انالاؤگ سسٹم کے تحت جو ہے وہ استداد کی گئی تھی کہ زیادہ ٹی وی چینلز کو جو ہے وہ لائسنس نہ دینے چائیں اور اس کیس کی سمات جو ہے وہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اتر من اللہ کر رہے تھے اور اس میں جو پیمرا کے وکیل تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کیس کو دوبارہ جو ہے وہ آثورٹیز کے پاس بھیجوا دیا چاہے ہم انہیں دوبارہ سن لیں گے لیکن جو پی بی اے کے وکیل تھے ان کا کہنا تھا کہ اس کیس کو جو ہے وہ آثورٹیز کے پاس دوبارہ نہ بھیجوایا چاہے اب عدالت فیصلہ کرے کیونکہ یہ جو کیس ہے وہ پہلے بھی آثورٹیز کے پاس رہا ہے اور پی بی اے کے جو وکیل تھے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر سو چینلز کو دکھانے کی گنجائش ہے تو ڈیڑھ سو چینلز کو جو ہے وہ لیسنس دیا گیا ہے اور اس کے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب اس طرح ہوتا ہے تو جو کیبل آپریٹرز ہوتے ہیں وہ کنگ بن جاتے ہیں ان کا جو دل چاہتا ہے وہ وہ دکھاتے اور جو دل نہیں چاہتا وہ نہیں دکھاتے جس پہ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ بہت سارے ٹی وی چینلز کو جو ہے وہ لیسنس پروائیڈ کر دیا گیا ہے اور یوں جو ہے وہ جو کیبل آپریٹرز ہیں وہ ان کو پاور مل جاتی ہے کہ وہ سینسرشپ کریں اور ابھی تک جو ہے وہ کیس میں کوئی خاص جو ہے وہ ٹریک نظر نہیں آیا اور یہ ابھی جو ہے کچھ دیر کے لیے جو ہے وہ وقفہ کر دیا گیا ہے سماعت میں اور اس کے علاوہ جو ہے ابھی تک دوبارہ سماعت شروع نہیں ہوئی جی ہیڈلائن سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اے ون ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر